دوستو کہ آپ بھی بابر آزم کو دنیا کے رکڑ کا بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ پاکستان باہ مقابلہ ائر لینڈ پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھلا گیا جس میں بابر آزم نے تباہی مچا دی چوکے اور چھکوں کی بارش کر دی ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ بابر آزم نے پہلے میچ میں بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ناظرین انڈین ٹین سٹار سانیا مرزا کا بڑا انٹرویو ویرل ہو چکا ہے سانیا مرزا نے بابر آزم کے لیے کیا کہا اور بابر آزم نے آج کے میچ میں کتنے چوکے اور کتنے چھکے لگائے اور کون سا بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس وہ کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اپنے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کر دینا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان بام قابلہ ائر لینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان کے بابر آزم کیپٹن نے پہلے ٹوس وین کر کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ بہت ہی زبردست ثابت ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ سیم ایوب نے پنتالیس رنز کی لمبی انہیں کھیلی انتیس بالوں کا سامنا کیا چار چوکے اور تین زبردست چھکے لگائے محمد رزوان آج کچھ زیادہ رنز سکور نہ کر سکے ایک رنز بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے رن آؤٹ ہوئے تھے محمد رزوان آپ کو بتاتے چلیں اس کے بعد جیسے ہی کیپٹن بابر آزم نے اپنی بیٹنگ سٹارٹ کی بہت ہی زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے 57 رنز بنائے ہیں 43 والوں کا سامنا کیا 8 چوکے اور ایک زبردست چھکا لگیا اس کے بعد جیسے ہی فخر زمان نے اپنی بیٹنگ سٹارٹ کی 20 رنز بنائے ہیں 18 والوں کا سامنا کیا 2 چوکے اور ایک چھکا لگایا آزم خان پھر سے 0 رنز بنا کر پیلین واپس جلے گی دلی شداب خان نے بھی 0 رنز بنائے افتخار احمد نے بہت ہی زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے 3 زبردست چھکے اور 3 چوکے لگائے 37 رنز گلمبین انکھلی 15 والوں کا سامنا کیا ناظرین اوبرال اگر بات کریں تو پاکستان نے 182 رنز بنائے اور 183 رنز کا ٹارگر دیا ایر لینڈ کو ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ 73 رنز ہیں ایر لینڈ کے اور دو خلاری آؤٹ ہیں آپ کو بتا چلیں ایک نسیم شاہ اور ایک شہین شاہ فریدی نے ایک اکڑ حاصل کی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کھومنو بکس میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمس کرجئے گا